ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہیروشیما ناغا ساکی ہوا تھا تب کتنے لوگوں نے دھمکی دی تھی کہ نیوکلئر بم پھٹے گا آج کے اس دور میں بھی بہت کچھ نہیں بدلا ہے کیونکہ جب حالات بہت خراب تھے سیریا میں تو آپ کو یاد ہوگا تب بھی نیوکلئر بم کا استعمال نہیں کیا گیا افغانستان میں بھی نیوکلئر بم کا استعمال نہیں کیا گیا اتنا ہی نہیں اراک کی بات کی جائے وہاں پر بھی نیوکلئر بم کا استعمال نہیں کیا گیا تو جو بار بار دھمکی دی جاری ہے یہ دھمکی بھی ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر ہو سکتی ہے لیکن تیاری پھر بھی سب کی ہے روس نے مضبوط کی ایز آف سٹال سٹیل پلانٹ کی گھیرہ بندی اس وقت کی بڑی کبار پلانٹ پر بمباری سے بچ رہی ہے روس کی فوج پلانٹ میں موجود آز آف ریجمنٹ کر رہی ہے روس پر کاؤنٹر اٹیک اور جیسا کہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں روس کی وہاں پر دس سے بارہ بی ٹی آر بٹالین ٹیکٹیکل گروپ موجود ہے ایک بٹالین ٹیکٹیکل گروپ میں سات سو سے ہزار سینک ہوتے ہیں اور یہ دس سے بارہ جو موجود ہیں یہ وہاں پر سٹیشن نے ان کو آگے موف کرنا ہے اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر مریو پول پر پوری طریقے سے قبضے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو بھی آپ کے پاس وہاں پر قریب پانچ سے چھ بی ٹی آر ہونا ضروری ہے بی ٹی جی کیونکہ تب ہی آپ انٹرنل ریزسٹنس کو خطب کر پائیں گے اور جب تک مریو پول کو پوری طرح سے کنٹرول نہیں کر پائیں گے ڈون باس کی طرف آگے نہیں بڑھ پائیں گے روس یہ بات سمجھ رہا ہے نو مائی کا ڈون باس کا پلان مریو پول ڈی لے کر رہا ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر